بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ری بیسے لائیب ہوں آپ کے ساتھ میں اور پاکستانی سفارت خان کے بطلق ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں جیسا کہ آپ کو پہلی کچھ ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں یعنی کہ لائی مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میں سفارت خانہ جدہ سے یعنی کہ بہت سے مسائل جو پاکستانیوں کو درپیش ہے یہاں پر آپ ان کے مسائل ان مسائلوں کا یعنی کہ حل کیسے وہاں پر بھائی ان کو بتا کر اپنے مسائل کا حل جھونڈ سکتے ہیں ابھی جو کانسلیٹ کی ٹیم بغیرہ جاتی ہے محصر شہروں میں آپ ہائیوں کے جو بھی کسی قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا آپ کو پریشانی ہوتی ہے ان کے حل کے لیے تو اسی کے متعلق ہے ہی یہاں پر میں آپ کو اچلا کر دکھا بھی دیتا ہوں آپ اچھی یہاں پر میں آپ کے چیز ایک ساتھ کرتا ہوں پہلے ہی آپ کو پتا ہی کسی بھی شہر میں جب کانسلیٹ آف جنرل یعنی کہ کانسلیٹ آف جدہ یعنی کہ پاکستانی سپارت خانے کی ٹیم جدہ کی یا ریاض کی بھائی جاتی ہے کسی بھی شہر میں تو آپ ان سے اپنا پاسپور رینیو کروا سکتے ہیں اسی شہر میں رہتے ہوئے نہ کہ دو تین سو ریال آپ قرائے لگا کر اس شہر میں جائیں جدہ میں یا ریاض میں پھر واپس اپنے شہر میں جائیں کام کے اوپر وہاں پر ہی اپنا پاسپور رینیو کروا سکتے ہیں ان سے اور اس کے علاوہ اپنا خروج نہائی کے پیپر جمع کروا سکتے ہیں وہی پر رہتے ہوئے بشرت ہے کہ آپ کا کفیل آپ کی کمپنی ریڈ ہونی چاہیے یعنی کہ اور بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو ان سے بھائی جا کر آپ بات کر سکتے ہیں جو بھی سورتیال ہے جی یہاں پر آپ کی سلین کے اوپر میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں وہاں آپ کو پڑھ کر بھی ساتھ میں سناتا جاؤں گا بھائی میں کانسلر جنرل آف جدہ پاکستان جدہ ٹھیک ہے جی احب اعلان کانسلر ٹیم کی تائف میں آمد تائف شہر میں یہ جا رہے ہیں تائف میں یا ارد گرد کتنے بھی آپ کہیں بھی یعنی کہ قسمو وغیرہ میں یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ بھائی تائف آ سکتے ہیں کرس ڈیٹ کو تریخ 29 اکتوبر 2021 برو جمع المبارک کل ہی یعنی کہ اکاب کا جمع المبارک صبح ساڑھے آر سے ساڑھے آرہ بجے تک ساڑھے آر سے ساڑھے آرہ بجے تک اس کے بعد آپ کو پتہ جمعہ کا وقفہ ہوگا دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک پھر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک وہ لوگ بیٹھیں گے فرس ٹیم بیٹھیں گے کہ ساڑھے آرہ ساڑھے آرہ سیکنڈ ٹیم بیٹھیں گے جی دھائی بجے سے پانچ بجے تک ٹھیک ہے جی نیچے کے لکھا ہوئے مقام آو الف سویٹس انٹرنیشنل ہوتل نزد پاکستانی انٹرنیشنل سکول فیصلیہ تائف یہاں پر آپ کو میں کیلئے کہتا ہوں جی آو الف اس کے مطلب یہاں پر اس طرف میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یا اس طرف یہ تائف کے ایک مشہور اور محروف ہوتل آجی آو الف ٹھیک ہے جی میں نے وزر کیا ہوئے بارال جو فیصلیہ پاکستانی سکول ہے اس کو بھی میں نے وزر کیا ہو وہاں پر میں گیا ہوں آپ بھائی اس ہوتل کے قریب پہنچ جائیں گے اس ہوتل کے قریب سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی پاکستانی سکول ہم نے جانا ہے کسی بھی پاکستانی کو روکر وہ ساتھ ہی ہے بالکل وہ آپ کو بتا دیں گے اس طرف چلے جائیں پاکستانی سکول کے اندر یہ ٹیم بیٹھنے والی ہے آپ اپنا پاسپورٹ اپنا خروض بغیرہ کے مطلق یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ ان سے جا کر مشورہ لے سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں یقین انا بھائیوں کو فائدہ ہوگا